موسیقی جہلم میں پیر شہاب جیٹی روڈ پر کار اور ٹرک میں تصادم حادثے کے نتیجے میں دو مقامی صحافی جانبہک اور دو زخمی ہو گئے جانبہک ہونے والوں میں ملک بستان اور نمائندہ کوہنور نیوز لاہور شیخ لزا شامل لیل خراش واقعے پر کوہنور نیوز کی ٹیم اور انتظامیاں افسوس کا شکار قصور پولیس تھانا بی ڈیویجن کا نو تائینات ایسے چو کو کارکردگی دکھانے کا انوکھا طریقہ منشیات فروشی کی بجائے اس کی عزیز کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا عابد نامی شہری کے گھر چھاپا مار کر مبینہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا پشاور میں انصداد منشیات مہم میں کامیاب کاروائی اجاری محکمہ اکسائز تھانا پشاور رینج کی کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروشیوں کو گرفتار کر لیا قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات بھی برامت کر لی گئی چھانگا مانگا کے نواہی گاؤں وہاں کھارا میں عبارہ کتوں کے راج کتوں کے حملے سے متعدد افراد زخمی ہو گئے علاقہ مکین خوف میں مقتلع انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی اہل علاقہ نے متعلقہ عالی افسران سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا اور اٹھری میر وار کے مقامی سکول میں سندھی ثقافتی دن کے حوالے سے تقریب کا انقاد طلبہ اور ساتھ کی کسیر تعداد نے شرکت کی تقریب میں بہترین نمائندگی کرنے والے طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہنر نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد علی حیڈنیز آپ جان چکے بلیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ قصور پولیس تھانا بی ڈیویجن کا نو تیونات ایسے چو کا انوکھی کارکردگی دکھانے کا انوکھا طریقہ منشیات فروش کی بجائے اس کے عزیز کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا عابندامی شہری کے گھر پر چھاپا مار کر تلاشی لی گئی اور شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ایف آئی آر کے مطابق ملزم عابد کو شارع عام سے گرفتار کیا گیا جبکہ سی سی ٹی وی کیمراز کے مطابق ملزمان کو تنگ گلیوں سے خالی ہاتھ گرفتار کر کے تشدد کیا گیا ملزم عابد کی بیوی نے اپنے خاون پر ہونے والے ظلم کے خلاف آر پیو کو درخواست دے دی ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ پشاور میں انصداد منشیات مہم میں کامیاب کاروائی جاری محکمہ ایکسائز تھانہ پشاور ریجن نے کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو گرفتار کر لیا جبکہ خفیہ اطلاع پر کاروائی کی گئی گول چوک نوردرن بائی پاس کے قریب مشکو گاڑی سے بھاری مقدار میں چرس برامت کی گئی سرگودہ دے تعلق رکھنے والے ملزم مسیم عباس ورلد امین جان کو گرفتار کر لیا گیا سانگڑ کے نواہی علاقے شاہ اکپور چاکر میں خاد سے بھرے ٹرالر کو کسانوں نے اپنے قبضے میں لے لیا خاد سے بھرے ٹرالر کی خبر سن کر کسان اپنی گاڑیاں لے کر پہنچ گئے فی بوری اکیس سو روپے میں فروخت کی گئی یوریا خاد کی مارکٹ میں شدید قلت کے باعث فی بوری ستائیس سو روپے تک بلیک میں فروخت کی جا رہی ہے جبکہ یوریا خاد کا سرکاری ریٹ ایک ہزار سات سو پچاس روپے بتایا جا رہا ہے ناظرین سعودی عرب میں انڈس کلچر اینڈ سوشل فورم کی جانب سے سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے سفارت خانہ پاکستان ریاض میں رنگہ رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی صفیر لیفٹنینٹ جنرل لٹائر بلاہ لکبر سمیت سندھی کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی سندھ فوق گیتوں پر رکس کر کے تقریب کو یادگار بنایا گیا مقامی گلوکار نائم سندھی نے فوق میوزک کی ذریعے سما باندھا جس پر شرکہ نے رکس کر کے جہاں سندھی کلچر ڈے کو بھرپور انداز بل سے منایا وہیں اسے یادگار بھی بنایا گیا اس موقع پر سفیر پاکستان ریفٹنینٹ جنرل لٹائر بلاہ لکبر نے کہا کہ سندھی کلچر ڈے اندرون ملک کے علاوہ بیرون ملک بھی جوش و خوروش کے ساتھ میں آجاتا ہے جو کہ خوش آئین بات ہے پشاور میں نیوٹریشنل انٹرنیشنل اور محکمہ صحت کے تعاون سے قبائلی ازلہ کے لیے پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا گیا ترجمان محکمہ صحت کے مطابق قبائلی ازلہ میں ایک سال کے لیے ماں اور بچے کی صحت سے متعلق اقدامات اٹھائے جائیں گے قبائلی ازلہ میں حاملہ خواتین کو آئرن اور فولک ایسیڈ کی عدویات فراہم کی جائیں گی پروجیکٹ کے تحت قبائلی ازلہ میں محفوظ زچگی سے متعلق اگاہی فہم کی جائے گی صحت کے عملے کو اگاہی اور استعداد کار بڑھانے کے لیے ترتیب دی جائے گی ناظرین چھانگا مانگا کے نواہی گاؤں واکھارا میں عوارہ کتوں کا راج سکول کے بچے اور عورتیں راستہ بدل کر جانے پر مجبور ہو گئے عوارہ کتوں نے دو بکریوں کو بھی چیر پھار ڈالا عوارہ کتوں کی ڈسپنسری کا محمد جاوید بھی کتوں کے حملے میں زخمی ہو گئے اہل علاقہ نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقہ سے عوارہ کتوں کو جلد جلد خاتمہ یقینی بنایا جائے ناظرین تھری میروہ میں مقامی سکول میں سندھی ثقافتی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ اور اساتذہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی پروگرام میں بچوں نے حمد باری طالع نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقاریر اور ٹیبلوز پیش کیے سکول پرنسپل صفیہ دستی نے مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کے لئے انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ معاشرے میں اپنا اہم کے ادار ادا کر سکے اور شریک اساتذہ اور والدین نے کہا کہ آج کا دن ہمارے لئے انتہائی اہم ہے تقریب میں بہترین نمائندگی کرنے والے طلبہ بھی انعامات بھی تقسیم کیے گئے اور اب آپ کو افسوسنا خبر سے آگاہ کریں کہ جہلم میں پیر شہاب جیٹی روڈ پر کار اور ٹرک میں تصادم ہوا حادثے کے نتیجے میں دو مقامی صحافی جانبہک اور دو زخمی ہو گئے ناشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جانبہک ہونے والوں میں ملک بستان اور نمائندہ کوہنور نیوز لاہور شیخ رزا ہیں زخمیوں میں غلام قادر اور افضل بھی شامل ہیں شیخ رزا کے ناگہانی موت پر کوہنور نیوز کی انتظامیاں اور ٹیم کی طرف سے اظہار افسوس کیا گیا اور مرہوم کی بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی ہے ناظرین کراچی میں بلاول ہاؤس کے قریب کوہنور نیوز ٹی وی کراچی کے بیروچیف سید سجاد علی شاہ کی گاڑی پر حملے کی بھرپور مضمت کی گئی کوہنور نیوز لاہور کی انتظامیاں نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے وزیراعلا سندھ اور آئی جی سے ملزمان کی جلدہ زلد گرفتاری کے لیے مطالبہ کر دیا ہے کوہنور نیوز لاہور کی انتظامیاں کا کہنا ہے کہ بیروچیف سید سجاد علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک ملزمان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا آواز اٹھاتے رہیں گے یاد رہے کہ گزشتہ روز سینئر صحافی حملے میں موجزانہ طور پر محفوظ رہے سجاد علی شاہ جیسے ہی گاڑی سے اتر کر گئے تو دہشتگردوں نے گاڑی کے شیشے توڑ دیئے اور بوڈی کو نقصان پہنچایا شہریوں کی کثیر تعداد بھی جائے وکوا پر پہنچی لیکن ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے چنیوٹ سکول اور کالجز کے باہر طلبہ میں تصادم معمول بن گیا ہے انتظامیاں خاموش تماشائی بن گئی طلبہ نے ایک دوسرے کو تشدد کا نشانہ بنایا شہریوں کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کے باہر طلبہ کی غنڈا گردی روکنے میں پولیس بری طرح ناکام ہو چکی ہے کالج انتظامیاں بھی ایسے اناثر کے خلاف کاروائی کرنے سے کاثر دکھائی دیتی ہے تاہم شہری اور سماجی حلقوں نے آلہ حکام سے واقع کا نوٹس لینے کا اور کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے جہانیا میں کرسچن سینیٹری ورکر تنخواہیں نہ ملنے پر سڑکوں پر نکل آئے میونسپل کمیٹی جہانیا کے آفیس کے سامنے شدید احتجاج کرتے ہوئے روڈ بلوک کر دیا ملازمین نے سینیٹری انسپیکٹر اور انتظامیاں کے خلاف شدید احتجاج کیا انہوں نے کہا کہ چیرمن میونسپل کمیٹی جہانیا ہمیں تنخواہیں دینے میں رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں متاثرین نے شدید احتجاج کرتے ہوئے وزیراعلا پنجاب اور ڈیپیٹی کمیشنر خانوال سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ناظرین صادق آباد میں محکمہ سہد سیول اسپتال کے سی ڈی سی انسپیکٹر خالد محموب مبینہ طور پر اغواہ ہو گئے پولیس تھانا صدر صادق آباد میں مقدمہ درج کر لیا ورسہ کا کہنا ہے کہ سی ڈی سی انسپیکٹر خالد محمود غزشتہ روز چک 172 پی گئے تھے مگر واپس نہ آئے رابطہ کرنے پر ان کا فون بند ملا پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں حقائق جلد سامنے آ جائیں گے پھول نگر میں ریسکیو ڈیبل ون ڈیبل ٹو اور نیشنل ہائی وے اینڈ موٹرو وے پولیس کی جانب سے فوگ اور سموک کے حوالے سے اگاہی ووک کا انعقاد کیا گیا جس میں ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر تحصیل پتوں کی رابعہ خلیل انسٹریشن کوارڈینیشن اور محمد اعجاز شفیق انچارڈ سمیت دیگر نے ریلی کی قیادت کی ریلی کا مقصد شہریوں کو شدید دھن میں دورانے ڈرائیونگ احتیاطی تدابیر بارے اگاہی فراہم کرنا تھا ڈرائیورز حضرات کو حادثات سے بچاؤ کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی دونوں محکموں کے جانب سے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ دورانے سفر اپنی رفتار کو کم رکھیں اگلی گاڑی سے محفوظ فاصلے پر رہتے ہوئے سفر کریں ناظرین زفروال کے مقامی سکول میں سائنس اور آرٹ کے موڈل کی نمائش کا انعقاد کیا گیا جس میں سکول کے بچوں نے بڑھ چڑھ کر حیثہ لیا دیکھئے رانا نعیم کی ریپورٹ زفروال کے نیجی سکول میں سائنس اور آرٹ کے موڈل کی نمائش کا انعقاد کیا گیا جس میں سکول کے بچوں نے بھی خوب حصہ لیا بچوں کے بنائے گئے موڈل کو نمائش میں پیش کیا گیا نمائش میں مجودہ مارڈلز میں قدیم اور جدید دور دونوں کی اکاسی کی گئی بچوں نے نکارہ اور بیکار چیزوں کو استعمال کر کے انتہائی خوبصورت مارڈلز بنائے نمائش میں مجودہ مارڈلز ریکھ کر عوام و ناس بھی بچوں کی صلاحیتوں ہیں خوب متاثر ہوئے سکول کے پرنسپل بلال احمد کا کہنا تھا کہ بچوں پر زیادہ نمبروں کے پریشت کے باعث ان کی صلاحیتیں دب کر رہ گئی ہیں اس طرح کے پروگرام سے بچوں میں خود اطمادی پیدا ہوتی ہے کچھ ان چیزوں کا استعمال کی ہے جو کہ ہم ردی کر کے پھینک دیتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہوئے بچوں نے انتہائی خوبصورت مارڈلز تیار کی ہیں اس طرح بچوں نے اپنے سلیبس کے مارڈلز بھی تیار کی ہیں اور ہماری یہ ایک کوشش تھی کہ ہم بچوں کو وہ جو نمبرنگ کا سٹریس ہے اس سے نکالیں اور بچوں کے جو پشیدہ ٹیلنٹ ہے اسے جاگر کریں نمائش کے مہمانے خصوصی پیر تبصم ویسی کا کہنا ہے کہ بچوں نے بیکار اور ضائع ہونے والی چیزوں سے مارڈلز بنا کر یہ میسی دیا ہے کہ کس طرح چیزوں کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے نمائش میں بڑی تداد میں شہری، اسادزہ اور سیاسی اور سماشی شخصیات نے شرکت کی نمائش کی شرکاہ نے بچوں کے بنا کے مارڈلز کی خوب تریف کی امیر شہرازی انجمن کلاتھ مرچنٹ خانکہ ڈوگران کے بلا مقابلہ صدر منتخب تاجروں کے ہمراہ ریلی نکالی گئی جگہ جگہ گلپاشی کرتے ہوئے بھنگڑے بھی ڈالے گئے مزید دیکھئے مہر سرفراس کی ریپورٹ خانکہ ڈوگرہ میں انجمن تاجران کے زیر احتمام تنظیم سادی کا سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے میں امیر شہرازی کو انجمن کلاتھ مرچنٹ کا صدر منتخب کیا گیا جس کے بعد پورے پینل نے بزاروں میں ریلی نکالی دکانداروں نے جگہ جگہ شاندار استقبال کیا اور گلپاشی بھی کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امیر شہرازی کا کہنا تھا کہ جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے اسے پوری امانداری سے سر انجام دوں گا اور اپنے تمام تاجر بھائیوں کے مسائل حل کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا ریلی مختلف بزاروں سے ہوتی ہوئی مین بزار میں احتمام پذیر ہوئی ناظرین جنگ بار کانسل کے انتخابات کی تیاریاں اروج پر مخدوم مجید حسین قریشی گروپ نے امیدوار صدر بار کانسل مہر حیدر علی نانگا کی حمایت کا اعلان کر دیا دیکھئے جاوید اقبال کی ریپورٹ ہر سال کے طرح اس سال بھی بار کانسل کالیکشن بڑے جوش جذبہ کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں سال دوزار بائیس و تیس کے لیے مہر حیدر علی نانگا اور مہر فرید نواز خان نول کے درمین مقابل ہونے کے توقع کی جا رہی ہے موکل برادری کے جن گروپ سے نے صدر بار کانسل کمیندوار مہر حیدر علی نانگا کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے انہ میں مخدوم مجید گروپ مہر محمد افضل سیال گروپ یونس خان بلوچ گروپ شیخ سلطان احمد جی ایٹ جنگ لائر فورم چودر مشتاق ممبر پنجاب ہر کانسل سنے حیدر علی نانگا کی سپورٹ کا واضح اعلان کر دیا ہے جنگ بار میں بھی سلانہ الیکشن جو ہے وہ ان کے دورے ہیں اور فریق ہیں جو ہے برطور اپنی اپنی جو ہے کنویسنگ کر رہے ہیں اور وقلائی ہیں جنہوں نے اس جمہوریت کو زندہ رکھا ہوا ہے پہ سلسلے میں جنگ بار میں حیدر نانگا صاحب جو اتہائی سینئر وکیل ہمار محمد افضل سرگانہ صاحب کے ہنہار شگرد ہیں پریزیڈنٹ کے لئے وہ کنٹسٹ کر رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں فریض نواز صاحب اتہائی نانگا صاحب کو ہم جو مقدومین گروپ ہے دراصل یہ محمد زہولالی صاحب کئی گروپ ہے ناظرین پھالیا کے مقامی کالج میں فنفیر گالا شوک کی رنگہ رنگ تقریب ہوئی طالبات نے مختلف شبہ زندگی سے متعلق ٹیبلوز کے ساتھ ساتھ ملی نغمے بھی پیش کیے تقریب میں حسین طارڑ اور حفیظ احمد ملک سمیت علاقہ بھر سے تعلیمی اداروں کے سروراہان اور معززین نے شرکت کی شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر زاکر حسین نے کہا کہ کالج نے تعلیمی میدان میں اپنی کامیابیوں کے سابق روایت کو برقرار رکھتے ہوئے شاندار نتائج برقرار رکھے ہیں اور ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اپنے طلبہ کی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ذہنی اور جسمانی صلاحیت کو بھی اجاگر کیا جائے سجاول میں ڈیپیٹی کمیشنر ارفان سلام نے سیول اسپتال اور بنیادی صحت مراکز کا دورہ کیا سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا انہوں نے ڈاکٹرز اور عملے کو ہدایت کی کہ کرونا ویکسینیشن کارڈ کے بغیر اوپیڈی میں مریضوں اور ان کے تمادداروں کو داخل ہونے سے روکا جائے انہوں نے ہدایت کی کہ صفائی ستھرائی اور عدویات کی موجودگی سمیت کرونا ویکسینیشن کے عملے کو سو فیصد یقینی بنایا جائے اس موقع پر انہوں نے جاتے ہی اسپتال کی انڈور سیکشن کے مرمتی کام کا معاینہ کیا اور ٹھیکے دار کی جانب سے کام میں تاخیر پر برہمی کا اظہار بھی کیا ناظرین سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی راجنپور میں گڑ کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے بادام منگ پھلی پستا دیسی گھی اور خوش میواجات سے تیار کیے جانے والا یہ گڑ اپنی پہچان آپ ہے دیکھئے سمی اللہ گوبول کی یہ ریپورٹ سردیوں کا موسم آتے ہی راجنپور اور جنوبی پنجاب کے شہروں میں دیسی گڑ کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے سردی کی یہ ساؤگا گنے کے راس مانگ پھلی پیدام دیسی گھی اور خوش میواجات سے تیار کی جاتی ہے جو کہ سردی کی کمی کے ساتھ سابسیت کے لیے بھی مفید ہے گورٹ بنانے والے کاریگر کا کہنا ہے کہ ہر بندے دے حفظان سیاد دے مطابق گسائیں کو تیار کر سردیوں کی خاص سوگاں دیسی گھی اور خوش میواجات سے تیار کیا جانے والا گورٹ جسے ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور دور دراز کے دوستوں کو گفت کرتے ہیں گورٹ ماشاءاللہ بہت اچھا بن رہا ہے اور یہ راجنپور کا میوی والا گورٹ بھی بہت مشہور ہے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں ناظرین لاہور میں غازی آباد پولیس کی کامیاب کاروائی کرسمس ڈے اور نیوئیئر نائٹ پر ہونے والی دیسی شراب کی بڑی سپلائی ناکام بنا دی دو ملزمان گرفتار دو فرار ہو گئے ایس پی کینٹ اپریشن عیسیٰ خان کہتے ہیں کہ زہریلی شراب کے استعمال سے انسانی جانوں کا زیابی ہو سکتا تھا دیکھئے چیف کرائم ریپورٹر وزیم صابر کی ریپورٹ لاہور ایس ایچو غازی آباد مدسر اللہ خان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ شراب بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مار کر دو ملزمان اکاش اور رمیل مسیح کو گرفتار کر لیا جبکہ ملزمان کے دو ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضہ سے لاکھ روپے مالیت کی دیسی شراب کی سینکروں بوتلز ملزمان نے کرسمس ڈے اور نیوئر نائٹ پر زریلی شراب فروخت کرنا تھی جبکہ ملزمان آن لائن بھی شراب کا مقروض دندہ کرتے تھے ہمارے کینڈ ڈیویجن کے تمام ایس ایچوز کو یہ سنسٹائز کیا گیا کہ چونکہ کرسمس کی آمد ہے اور نیوئر کے حوالے سے تو اسپیشلی جو کچھی شراب اور جو جالی شراب اور جو اللیگل شراب کی جو سپلائی ہے اس کے اوپر ہمیں ریڈ کرنا ہے اور ملزمان کو اریسٹ کرنا ہے اس پہ ایس ایچو غازی آباد نے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک ڈکوئی آپریشن کے ذریعے ملزمان کو رنگے ہاتھوں شراب سپلائی کرتے ہوئے پکڑا اور پھر ان کی نشاندہی کے اوپر اس شراب بنانے والی جو فیکٹری تھی وہاں پر ریڈ کیا ادھر سے ہمیں پانچ سو لیٹر سے زائد کچھی شراب برامد ہوئی اس کے علاوہ تین سو سے زائد بوتلیں جو کہ تمام امپورٹڈ بوتلیں ہیں وہ ہمیں برامد ہوئی اس کے علاوہ وہاں سے جو مشین جو ان کو لیبل کرنے کے کام ان کے کیمیکلز یہ شراب بنانے میں جو جو اجزاء استعمال ہوتے ہیں وہ وہاں سے رنگے ہاتھوں ہم نے ان کو کسٹڈی میں لیا اور یہ سب آپ کے سامنے موجود ہے دوسری جانب ایس پی کینٹ کی جانب سے شراب کی فیکٹری پر بروقت کاروائی کرنے والے ایس ایچو غازیہ عباد اور ان کی ٹیم کو نکت انہام اور سیٹی پیٹ سے بھی نوازا گیا کیمرامین رانا شباز کے ساتھ وسیم سابر چیف کرائم رپورٹر کوہنور نیو چیف سیکیٹری پنجاب کامران علی افضل سے پاکستان شگر ملز اسوسییشن کے چھے رکنی وفت نے چیف سیکیٹری پنجاب کامران علی افضل سے پاکستان شگر ملز اسوسییشن کے چھے رکنی وفت نے سیول سیکیٹری ایٹ میں ملاقات کی وفت میں حسن اقبال میارشید چوری اسلم محمد رفیق اور محمد اسلم شامل تھے جبکہ خوراک زرات انڈسٹریز کے سیکیٹریز اور کین کمیشنر پنجاب بھی مجود تھے اسوسیشن کے چیئرمن زکار شرف نے چیف سیکیٹری کو شگر انڈسٹریز کے مسائل سے آگاہ کیا اس موقع پر چیف سیکیٹری پنجاب کامران افضل علی کا کہنا تھا کہ چینی کی مقررہ کردہ ایکس میل اور لٹیل قیمت پر ہر صورت عمل درامت کرایا جائے گا چینی کی نبیل پر فکر کلو گرام سے زائد قیمت پر فروغ کی اجازت نہیں دی جا سکتی عوام کے مفاد کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے شگر ملز ایسٹریشن چینی کی قیمت میں استقام کے لیے اپنا کردار ادا کرے ان کا مزید کہنا تھا کہ شگر ملز کسانوں کو گنے کی بروقت اور کٹوتی کے بغیر ادائیگی یقینی بنائے اور ڈیٹا بیس میں کرشنگ اور سٹاکر سے مطلوبہ معلومات بقائدگی سے درج کی جائے چیف سیکٹری نے گنے کی خریدالی میں ملوث میڈل مینوں اور غیر قانونی کنڈوں کے خلاف کاروائی کی ہدایت کر دی اس سلسلے میں لئیہ میں بارہ غیر قانونی کنڈوں کو ختم کلایا جا چکا ہے چیف سیکٹری کہنا تھا کہ سنتکار ملکی ترقی کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں لاہور میں وائس شیئر پرسن آورسیز پاکستانی کمیشن سید تاریخ محمود الحسن نے پریس کانفرنس کی انہوں نے بتایا کہ جلد ایک اہم پریس کانفرنس کی جائے گی جس میں وزیراعلا پنجاب اور وزیراعظم عمران خان بھی موجود ہوں گے مزید دیکھیں امیرجٹ کی ریپورٹ ڈی جی پی آر میں او سی پنجاب آورسیز پاکستانی کمیشن سید تاریخ محمود الحسن کی پریس کانفرنس سید تاریخ محمود الحسن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آورسیز کمیشن کے زیر اختمام بہت جلد گورنر ہاؤس میں ایک کانفرنس منقد ہونے جا رہی ہے کانفرنس کی قیادت وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار اور گورنر پنجاب کریں گے آورسیز پاکستانیوں نے بہت اس میں سے بہت ریجسٹریشن کروانا شروع کر دی ہے نبی دنوں میں آورسیز کے بارہ سو چومن کیسز حل کیے گئے ہیں آورسیز پاکستانیوں کے لیے موبائل ایف سرویس کا بھی شروع کر دی گئی ہے ڈی جی ایل لیے نے آورسیز کے لیے سپیشل ٹاسک بھی تشکیل دیا ہے آورسیز کے لیے ٹیوٹا ٹسک بھی بنا دیا گیا ہے مزید کہنا تھا کہ آورسیز پاکستانیوں نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز